راستہ بند ہے مصطفیٰ کریم چینی پھر اوت کر آئی جو اسے اکثر ہوتی تھی جس کی وجہ صرف زخم کی تکلیف نہیں تھی بلکہ وہ مجبوری بھی تھی جس کی وجہ سے نہ وہ اچھی طرح نماز پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح مراقبے میں جا سکتا تھا جس کا وہ عادی تھا واجد بزرگ تھا اور عام لوگوں سے دور چھپ کر رہنے کا عادی تھا ہسپتال میں بھی وہ ڈاکٹر کو دو تین الفاظ میں اپنی حالت کی اطلاع دیتا اور پھر خاموش آنکھیں بند کیے لیٹا رہتا ہر روز ہی اسے اپنی بی بی کا خیال آتا جو تنہا رہ گئی تھی اور نورا بھی اس کے تصور میں آ جاتی اور جیسے پوچھتی خیر سے ہو شاہ جی وہ مگن شاہ کی بابت بھی کبھی کبھی سوچتا پتہ نہیں اسے کھانا اچھی طرح مل رہا ہے یا نہیں جلد سے جلد بہتر ہو جانے کے لیے اس نے بہت ساری آیتیں پڑھیں اور دعائیں مانگی لیکن جتنی جلدی واجد شفا پانا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا اسے بارہا خیال آیا اس کی دعائیں دوسروں کو اچھا کر دیتی تھیں لیکن اس کے معاملے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی وہ نہیں سمجھ سکا تھا اس نے آخر کار خود کو سمجھا دیا کہ خدا کی خدائی کو سمجھنا آسان نہیں ہے اسے مولانا غیز مرہوم کی بات بھی یاد آئی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا کی بڑائی کو جاننے کے لیے کرب و عزیت میں مبتلا ہونا ضروری ہے واجد نے مچھر دانی کا ایک کونہ اٹھا کر باہر جھاکا وارڈ میں فنائل کی مہک تھی مریض اپنے بستروں پر سکڑے پڑے تھے ایک دو نین میں کر رہا بھی رہے تھے مرد نرس ایک سٹول پر پیروں کو رکھے سو رہا تھا گو وارڈ کے دروازے کھلے تھے پھر بھی ہلکی سی گرمی تھی واجد کے چہرے کے قریب مچھر آ کے بھنمنانے لگا اس نے پردہ گرا دیا اسے پتا تھا کہ اب نین نہیں آئے گی اور کچھ دیر بعد مرگوں کی بانگ ہسپتال کے کوارٹروں سے آئے گی اور قریب میں جو فوجی یونٹ تھے وہاں بگل بجے گا اس وقت تک اسے کروٹیں لیتے رات کاٹنی ہوگی شادہ شادہ بے اختیار سرگوشیوں میں واجد بولا اس کی بابت جب وہ سوچنے لگا تو نورا کی شکل بھی سامنے آ گئی اکثر تاریخی میں شادہ پر نورا کا اسے شبہ ہوا تھا شاید اس نے نورا ہی سے شادی کی تھی جو ابھی حال ہی میں جوان ہوئی تھی جب وہ خانکہ سے چلی جائے گی جب بھی وہ اس کے پاس ہی ہوگی واجد کو نورا کی طلب تھی اور وہ اسے مل گئی خدا رحم کر واجد نے دھیمے سے دعا مانگی اور گناہ سے بوجل خیارات کو ذہن سے دور کرنے کی کوشش کی پھر اچانک ایک دن شفایاب ہو کر واجد تین سپاہیوں کی حفاظت میں اپنی خانکہ پہنچ گیا مگن شاہ اسے دیکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا اس کی جانب دوڑا اور واجد سے لپٹ گیا نورا اور شادہ بھی خوش ہو گئی اور انہوں نے اپنے دپٹے کو سر پر کھینچ لیا خدا کا تش پر رحم ہو مگن شاہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ اکبر ٹھیک ٹھیک مگن شاہ نے جواب دیا ماں اور بیٹی تو خیریت سے ہیں واجد نے برامتے پر چڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا ہاں شاہ جی توڑی دعا تھی اور رب کا کرم جس نے تمہیں چنگا کر دیا نورا نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہاں وہ کرم والا ہے اور وہ اس دری پر بیٹھ گیا جسے شادہ نے برامتے میں اس کے لئے بچھا دیا تھا جو سپاہی واجد کے ساتھ آئے تھے وہ مارے احترام کے چند قدم دور کھڑے تھے واجد کی جب نگاہ ان پر گئی تو وہ نرمی سے اس نے شادہ کو حکم دیا انہیں لسی بنا کر دے دے شادہ نے حکم کی فورا تعمیل کی جب وہ سپاہیوں کو گلاس دینے لگی تو اپنے خاون کو صحتیاب دیکھ کر مارے خوشی کے اس کے ہاتھ کھاں پر رہے تھے سپاہیوں کے لب گلاس سے لگے تھے ان میں جو نوجوان تھا وہ واجد کی قسمت پر رشت کر رہا تھا جسے اتنی حسین بیوی ملی تھی لسی ختم کرنے کے بعد باری باری سپاہی واجد کے پاس آئے اور ہترام سے چھکے واجد نے ان کی پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر زیر لب دعائیں دیں پھر سلام کر کے سب واپس چلے گئے واجد کی واپسی کی خبر جلد ہی پنجنی اور آس پاس کی گاؤں میں پھیل گئی اور حاجت مند آنے لگے ان کا پیر آ گیا تھا اس ویرانے میں ان کا محافظ جس کی خیر و برکت سے بلائیں دور رہتی تھیں اور جس کے سہر سے مگن شاہ بھی ایک بزرگ بن رہا تھا جو بھی آیا اس نے واجد کے پیروں کو چھو کر اپنے اور اپنے بچوں کے لئے دعائیں حاصل کی جلد ہی خان کا کے سامنے اور اردگرد ایک ننہ سا حجوم جمع ہو گیا لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے ٹبر کی قسمت اچھی تھی جب ہی اس کا خاون اتنی جلدی اچھا ہو گیا پیر بادشاہ کو اتنی جلدی موت نہیں آتی سو ڈیڑھ سو سال تک جینا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں جو بھی اس طرح بولتا ساتھی احترام سے بھری اس کی نگاہ واجد کی جانب بھی جاتی واجد بہت خوش تھا خان کا اس کے سامنے مرخزار اور جنگل ان سے پرے پہاڑی اور اس سے کچھ فاصلے پر کالا دیو اور یہ سارے لوگ جو اس پر فریستہ تھے یہی اس کی دنیا تھی جہاں چاہت اپنا پن اور آشنائی ہوا میں تحلیل ہو کر اسے تھپکیاں دیتی رہتی اور اب تو اس دنیا میں اس کی بیوی شاداں بھی تھی لیکن اس نے اپنی اس مسررت کا اظہار نہیں کیا ہمیشہ کی طرح چپ چپ سا رہا دعاوں کے جو الفاظ اس کے مو سے نکلے وہ بھی کم کم اور اس طرح جیسے وہ سرگوشیوں میں کچھ بول رہا ہو آج وہ زیادہ ہی دیر حجرے کے باہر رہا شاداں کو وہ نیا انسان نظر آ رہا تھا جس طرح لوگ اس کے خوان کو تعظیم دے رہے تھے اس کی وجہ سے اسے اس کی احمد کا حساس ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی ماں کے ساتھ اتنی دور کا سفر کر کے ایسی عجیب و غریب جگہ پر پہنچنا اور ایک عجیب سے بزرگ سے ملنا تو اتنا کم بولتا تھا اس کی بیوی بننا اور شادی کی رات اس کے شہر کا آگ سے جلنا اور اس سے جدہ ہو جانا اور اس کی غیر موجودگی میں ایک احمد گنگے کے ساتھ مستی کرنا اور ماں کا ایسا گناہ کرنا جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ سارے واقعات ہوا کے تیز جھونکے کی طرح اس کے سامنے سے گزر گئے لیکن آج اسے سکون سا آگیا تھا جیسے وہ کسی تیز بہتی ندی میں غوتے کھا رہی تھی اس کے خواہد نے اسے بازوں میں سمیٹ کر نکال لیا تھا نورا نے اسے کسی کام کرنے کے لئے کہا لیکن شادہ کی نفرت اس سے کم نہیں ہوئی تھی شادہ نے انسنی کر دی کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی اب شادہ کا خواہد یہاں موجود تھا بیوی کی حفاظت اس کے ذمہ تھی جب رات آئی اور ہر سو تاری کی چھا گئی تو خانکہ کے باسیوں نے کھانا کھایا اور عشاء کی نماز ادا کی واجد کو جوکی روٹی اور ساگ میں کچھ زیادہ ہی مزہ آیا نورا اور شادہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے عجیب سی رونک کا احساس ہوا کچھ دیر بعد جب چاند مہین بادل کا نکاب اڑے آسمان میں سرکنے لگا تو حجرے سے واجد کی خوش الہان تلاوت بلند ہونے لگی مسررت سے بھری اس آواز میں واجد کے دل کا سوز اور اس کا جذبہ پوری شدت سے متلاتم تھا وہ دل ہی دل میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اسے شفا دی تھی جس نے اس کی اس طلب کو کسی حد تک بجھا دیا تھا جو نورا کی یاد بن کر اسے مسترب کر دیتی تھی جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو واجد نے محبت بھری نظروں سے شادہ کی جانب دیکھا وہ اس کے قریب بیٹھی تھی اس نے واجد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی سرخت پٹے سے سر کو اچھی طرح ڈھاکے ہوئے نگاہیں جھکائے اور سینے پر ہاتھ باندھے وہ کسی نیک کام کو کرنے کی وجہ سے پرسکون بہت ہی پرسکون تھی نماز کے دوران وہ پورے انہماک سے اپنے خوابند کی طرح رکوع میں گئی سجدہ کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا نماز کے دوران جو سورہ واجد نے پڑھایا جو تلاوت اس نے کی اس کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن جو الفاظ اس نے سنے جس کی نغمگی اس نے محسوس کی وہ سب ہی بہت متبرک تھے کچھ اس لیے بھی چونکہ یہ اس کے خوابند کے مو سے بلند ہوئے تھے لالٹین کی روشنی میں وہ دزدیدہ نگاہوں سے واجد کو دیکھ رہی تھی ایک آگ سی شادہ نے اپنے دل میں جلتی محسوس کی تلاوت ختم کرنے کے بعد واجد نے قرآن کو جزدان میں سرکایا اور اسے دیوار میں ٹھکی موٹی میخ میں لٹکا دیا اس نے پگڑی اتار کر شادہ کو رکھنے کے لیے دی لالٹین کو کلو دھیمی کی اور جوتے اتار کر چار پائی پر لیٹ گیا شادہ سر جھکائے اس کے حکم کی منتظر کھڑی رہی ایک خوف سا اس کے دل میں تھا جو تیز دھڑک رہا تھا خوابند کے ساتھ پہلی رات کوئی خوشگوار نہیں گزری تھی اور آج بھی اسے اسی کا خطرہ تھا میرے پیر دبا گو واجد کے پاؤں نہیں دکھ رہے تھے پھر بھی اس نے نرمی سے حکم دیا شادہ بخوشی خوابند کے پاؤں دبانے لگی اس کے ہاتھوں کی گرمی ان نرم ہاتھوں کا دباؤ کبھی پیر کی انگلیوں پر کبھی ٹکنے پر اور کبھی پھلیوں پر جو واجد کو بے پناہ خوشی دے رہا تھا اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کی صحت توانائی اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں مانگی میں تجھے قرآن پڑھانا سکھاؤں گا اور تجھے آیتیں بھی یاد کرنی پڑیں گی کرے گی نا ہاں شادہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور پیر دبانے میں مصروف رہی خوابند کے پیر کی سخت ہڈیوں سے اسے توانائی مل رہی تھی کتنا مضبوط ہے میرا خوابند وہ مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا شادہ نے سوچا اس کا دل چاہا کہ واجد کے پیروں کو اپنے سینے سے لگا لے اور کہے اب تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ جاؤں گی میلوں میل کا سفر کروں گی تمہارے تھکے پیروں کو دھونگی اور دباؤں گی تمہارے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پیروں تمہاری آنکھوں کو تکتی رہوں گی لیکن شادہ سے کچھ بولا نہیں گیا آہ میرے پاس آ کر لیٹ جا شادہ فرما برداری سے واجد کے ساتھ لیٹ گئی اس کا چہرہ متبسم تھا واجد کے لہجے کی نرمی نے اس کے خوف کو بہت حد تک دور کر دیا تھا واجد کو شادہ کے ملبوس کے اندر اس کے نرم جسم کا احساس ہوا اور اس سے مکھن کی بوڑتی محسوس ہوئی شادہ دودھ سے مکھن نکالنے میں مصروف رہی تھی اس لیے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں میں اسی کی بو بز گئی تھی تو یہاں خوش رہے گی بہت خوش سمجھی واجد نے بے کراری سے اسے لپٹاتے ہوئے کہا حجرے کے ساتھ کوٹری میں نورا لیٹی تھی وہ تلاوہ سنتی رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جب اسے نماز پڑھنے کی ہدایت ملی تو اس نے پڑھ لی اور خدا سے پرخلوص دعا مانگی اپنی بیٹی کی دائمی خوشی کے لیے ہر اس آفت سے محفوظ ذہنے کے لیے جو نورا کا مقدر بنا تھا اسے پتا تھا کہ خانکہ سے جانے کے دن قریب آگئے ہیں اور وہ اب شادہ سے پھر کبھی نہیں مل سکے گی اگر خدا چاہتا تو اس کی زندگی مختلف ہو سکتی تھی لیکن اب شکایت کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب جو زندگی اسے گزارنی ہے وہ آنسو بہاتے گزر جائے گی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہو جب وہ انگنے لگی تو اسے برامدے سے مگن شاہ کے بے معنی بڑھ بڑھانے کی آواز آنے لگی جس وقت اس نے واجد اور شادہوں کو ہجرے میں بند ہوتے دیکھا اسی وقت سے اس پر ایک عجیب سی وحشت اور پریشانی چھانے لگی تھی اس کے چہرے پر غصہ آ گیا تھا اب سوکھی مٹی سے پیاز بجھا نورا نفرت سے بدبد آتی ہوئی سو گئی اس رات کے بعد جو چند دن آئے وہ شادہوں کو بے پناہ خوشی سے بھرے محسوس ہوئے اس کا خوابن دن میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا لیکن جب رات آتی تو سرابہ محبت بن جاتا تھا ماں نے سرخ رنگ کے بابت جو نصیحت کی تھی شادہ نے وہی کیا اپنی شلوار پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے چھٹے اس نے اس طرح ڈالے کہ وہ واجد کو نظر آ گئے شادہ کے لیے اس کی علفت اور بھی زیادہ ہو گئی اور قرآن کی صورت کو یاد کرنے کی جو کوششیں وہ کر رہی تھی اس نے بھی اس کی قدر و منزلت کو واجد کی نگاہوں میں بڑھا دیا شادہ کو اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں آتا تھا وہ اس کے لیے ایک بیگانہ فرد تھی سچ تو یہ تھا کہ مقدس خان کا میں اس کا گنہگار وجود شادہ کو گرہ گزر رہا تھا وہ جتنی جلدی یہاں سے چلی جائے اتنا ہی اچھا ہوگا شادہ اکثر سوچتی ایک دن اس نے نوراں کو کہتے سنا میں جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی چلی جا اب انتظار کس کا کر رہی ہے نوراں کے دل پر گھونسا لگا بیٹی کے لیے اب وہ دودھ رکھنے کا ٹوٹا برتن ہو گئی ہے اتنی جلدی اور اچانک اس کی محبت ختم ہو جائے گی نوراں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ خاموش رہی اور اپنے آسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی اس کا بس چلتا تو جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا اسے بیٹی کے سامنے کر دیتی لیکن اس سے کیا ملتا اور بیٹی کیا کہتی اور کیا سمجھتی ایسی الجھنے ایسی پریشانیاں اتنے دکھ اور اتنی بے بسی تو مشکل سے کسی اور کو ہوتی ہوگی بڑھاپے میں بیٹی اور داماد کے ساتھ رہنے کا اس کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا تو یہاں خوش رہے گی شاداں ہاں میں بہت خوش ہوں شاداں نے خوشک لہجے میں جواب دیا اور ماں کے پاس سے اٹھ کر بکریوں کو چرنے کے لیے چرہگاہ کی جانب بھگا دیا اس کا دل نہیں چاہا کہ ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنے اور اپنی اس مسررت کا اظہار کرے جو اسے مل رہی تھی شاداں چولے کے پاس چلی گئی نوراں نے نیم باہ حجرے کے دروازے کی جانب دیکھا وہاں کوئی حاجت مند یا کوئی مرید واجد کے پاس تھا وہ اپنی پھٹی ہوئی کمیز کوٹری سے لے آئی اور اسے سینے لگی اس کا دل اب بھی بھرا تھا بیٹی سے دلاسے کے دو بول سننے کی اسے خواہش ہو رہی تھی اس کا سر جھکا تھا اور امولیاں لرز رہی تھی نوراں کو جھجکتے ہوئے بولی تو مجھ سے اس طرح کیوں باتیں کر رہی ہے میں نے تجھے کوئی دکھ نہیں دیا شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے مڑ کر ماں کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آسو تھے جس کے چہرے پر شاداں کو پہلی بار جھریاں نظر آئیں جو پہلے بھی تھیں اور آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی لیکن شاداں کو نظر نہیں آئی تھی اچانک اس کی ماں پر ضعیفی آگئی تھی لیکن شاداں پر کوئی اثر نہیں ہوا اسے حال کی وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب اس کی ماں غلازتوں میں ڈوبی تھی شاداں کو ذلت کا احساس پھر سے ہوا ماں سے دوری اور بیگانگی اب بھی شدید محسوس ہوئی شاداں اپنے کام میں مصروف ہو گئی شاداں وہ واحد فرط تھی جسے نوراں اپنا کہہ سکتی تھی جس کی قربت سے اسے روحانی تسکین ملتی تھی شاداں کی وجہ سے نوراں کو اپنی زندگی بھی اہم اور ضروری محسوس ہوئی تھی وہ یہاں سے غیریت کا صدمہ لے کر جائے گی دوری کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکے گی دل کا حال سنانے کے لیے اب کوئی نہیں تھا جو مرد اس کی زندگی میں آئے وہ اس کی روح کو زخمی کر کے چلے گئے اور اس کا خاون تو سب سے زلیل نکلا اس نے اس کو وہ کاری زخم دیا جس کا کوئی علاج نہیں نوراں کی عذیتیں اس کے دل میں سوئی بن کر چپتی رہیں لیکن وہ چپسی رہی اور اٹھ کر شادہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی بولی بیٹی تو جو چاہتی ہے ضرور بول ماں کے خلاف تیرے دل میں جو بھی آئے اسے آنے دے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا بیٹی ماں کے وجود کا حصہ ہی تھی نوراں کے غم کا کچھ اثر شادہ پر بھی ہوا مت جا بھی رک جا کچھ دنوں کے لیے نہیں میرا جانا ضروری ہے ایک کام کرنا ہے مجھے میں دیر نہیں کر سکتی نوراں نے چولے میں جلتی آگ کو تکتے ہوئے کہا اس کے دانت بھیچے تھے اور کسی پختہ ارادے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی آخر وہ دن بھی آ گیا جب نوراں کو جانا تھا خون صبح میں کانپتی اور لرستی دھوپ پنجنی پر چھا رہی تھی خانکہ خاموش اور اس کے سامنے درخت پر لگی سب جھنڈی بھی سرنگوں جیسے کسی علمیہ کا سبھوں کا انتظار تھا پھر زندگی کی ہلچل ہر سو نمائیہ ہونے لگی مگن شاہ مٹکہ اٹھائے چشمے کی جانب پانی لانے روانہ ہوا نوراں اور شاہدان خانکہ کے برامدے میں آ کر ہر روز کے کاموں میں مصروف ہو گئی بیٹی سے جدہ ہونے کے غم میں نوراں سے کچھ کھایا نہیں گیا وہ اپنی گھٹری کو کبھی کھولتی اور کبھی بانتی ایک دو بار جب شاہدان پاس سے گزری تو اسے لپٹا کر پیار بھی کیا لیکن بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا نہ ماں کے غم زدہ چہرے کا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں ان آسوں کا جو بہنے کے لیے بے قرار تھے شاہدان اب اتنی خوش تھی کہ اسے پروا نہیں تھی کہ ماں اس کے قریب رہتی ہے یا نہیں شاہدان اب پیر کی بیوی تھی اور اس وجہ سے اس کا درجہ بھی بلند اور محترم تھا اس کے بزرگ خاون کو اب تک نہیں پتا چل سکا تھا کہ وہ حاملہ تھی آئندہ بھی اسے پتا نہیں چلے گا جو بچہ ہوگا وہ اسی کا سمجھا جائے گا اور وہ بھی اسی کی طرح نیک اور بزرگ انسان ہوگا شاہدان اکثر سوچتی رہتی تھی اس سوچ میں اس کی ماں کا کوئی مقام نہیں تھا اس نے مگن شاہ کے ساتھ مل کر جو برائی کی تھی اس کی ذلت شاہدان شدت سے محسوس کر رہی تھی اس لیے ماں کا نظروں سے دور ہی رہنا اچھا ہوگا شاہدان کو اکثر خیال آتا اس سوچ کی باوجود اس نے کچھ روٹیاں اور شکر ماں کے حوالے کر دی وہ گاؤں والے جو میرپور اپنا حل مرمت کرانے یا کچھ خرید و فروغت کرنے جا رہے تھے وہ خانکاہ میں پہنچ گئے نورا کو انہی کے ساتھ جانا تھا راستہ طویل تھا اور تیپ آیا تھا کہ گاؤں والوں کے جو رشدار میرپور میں رہتے ہیں نورا انہی کے ہاں رات گزارے گی دوسرے دن بس سے جہلم چلی جائے گی گو واجد کو پتا تھا کہ نورا جا رہی ہے پھر بھی وہ اپنے ہجرے میں تلاوت کرتا رہا کئی بار واجد کو خیال آیا تھا کہ ہجرے میں اس کے ساتھ تنہا ہو اس سے باتیں کرے اور اس کی باتیں سنیں اس کے سر کے چکنے بالوں کو سہلائے آہستہ آہستہ اسے چومے لپٹائے اور جی بھر کر پیار کرے اسی طرح بلکل اسی طرح جیسے پہلے وہ کیا کرتا تھا کوٹ خطا خان کی ویران حویلی میں ان گھنے درختوں کے سائے میں جن کی آپس میں گتھی ہوئی شاخیں انہیں چھپا لیتی تھی اس وقت بھی وہی خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے ان خیالات سے نجات پانے کی اس نے کوشش کی نورا کا چلے جانا ہی ہر طرح سے اچھا ہوگا اس نے اپنے آپ سے کہا باہر نورا سسکیاں لے رہی تھی جب اس نے شادہ کو لپٹایا تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے اپنے میلے دوپٹے سے آسوں سے نم چہرے کو پہنچتے ہوئے نورا بولی تیری ماں بری نہیں ہے بٹی اسے راستہ نہیں مل سکا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ماں کیا سمجھانا چاہتی تھی شادہ نہیں سمجھ سکی البتہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے دل اداسہ ہو گیا پھر بھی وہ نورا کو نہیں کہہ سکی کہ رک جا ماں کے لیے محبت نفرت اور دوری کے احساسات سے اس کے دل میں حلکہ سا تلاتم تھا جس کا اظہار مشکل اور بولنا اور بھی مشکل آخر کار واجد حجرے سے باہر آیا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور انگلیوں کے درمیان تذبیع کے دانے پھسل رہے تھے شادہ آپ توڑی حفاظت میں ہے شاہ جی اس کے ساتھ اچھائی کرنا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دینا رب کا کرم ہوگا تم پر شادہ تیری ماں وہاں جا رہی ہے جہاں مجھ سے لپٹ کر سو جانے کے لیے تو نہیں ہوگی اور میرے سر کے بالوں میں کنگی کرنے کے لیے میری بیٹی سنگتی اور سہیلی بھی نہیں ہوگی یہی قسمت ہے اللہ تیرا بھلا کرے جب دل ٹوٹا تو سارے ناتے رشتے بھی ٹوٹے انسان کو دکھی دینا ہوتا ہے تو انہیں پیدا کیوں کرتا ہے خیر نورا ہچکیاں لیتی ہوئی بولی اور ہتیلی سے اپنے آسووں کو خوشک کیا گاؤں کی عورتیں بھی نورا کو الودا کہنے آگئی تھی ان کی آنکھیں بھی عابدیدہ تھی سبوں نے اسے باری باری گلے لگایا اپنی بیٹی کو گاؤں کے پیر کے ساتھ بیعا کر وہ ان سب کے لیے عزیز ہو گئی تھی فضلہ بھی ان کے درمیان تھی اس نے ایک روپیہ نورا کے تپٹے میں بان دیا پھر نورا کے ساتھ ساتھ سب پہاڑی کے کنارے تک آئے اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی کئی بار وہ رکی اور بلند آواز میں شادہ کو دعا دی جو غمزدہ گونج بن کر وادی میں لہرائی شادہ کے آسو بھی روہ تھے وہ دوری کی وجہ سے نہیں سمجھ سکی ماں نے کیا کہا شادہ کے آسو دیکھ کر مگن شاہ بے چین سا ہو گیا اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن الفاظ اس کی زبان پر گڑ مڑھ ہو کر رہ گئے نورا کی کٹیا کا راستہ کوٹ فتا خان ہو کر جاتا تھا جب وہ تھکی ہاری پہنچی تو شام ہو چکی تھی اور فضا خوشک اوپنوں کی بوسے بوجھل تھی وہ اس بوہڑ کے درخ کے نیچے آ کر رک گئی جو ملک زہیر کی حویلی کے سامنے تھا مدتوں سے وہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکی تھی سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے بھول چکی تھی لیکن آج وہ اسے جانا پہچانا لگا ایک دیرینہ رفیق جس سے اس کا کوئی گہرا رشتہ تھا جو باہیں پھیلائے اسے اپنی آغوش میں لے لینا چاہتا تھا کبھی اس کے قریب نورا بھی اپنی کوٹری میں رہتی تھی نورا درخ کے تنے سے ٹک کر کھڑی ہو گئی شاخوں سے اس کی زندگی کی میٹھی یادیں شبنم کی طرح ٹپکنے لگیں جب وہ چھوٹی تھی تو اسی درخت کے نیچے اپنی بلی سے کھیلتی تھی کبھی اسے اپنی گود میں اٹھا کر ناچتی گاتی اور کبھی بلی کو شاخ پر بٹھا کر کودنے کے لیے کہتی نورا کے باپ نے اسی درخت کی ایک موٹی شاخ میں اس کے لیے جھولا ڈال دیا تھا وہ دن بھر جھولا جھولتی کبھی اس کا باپ پاس آ کر اسے پینگیں دیتا اور ماں کوٹری کے دروازے پر کھڑی مسکراتے ہوئے اسے تکتی جب نورا کی شادی ہوئی تھی تو وہ اور اس کا خاوند رات کے اندھیرے میں یہیں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے نورا کے والدین کے سو جانے کا انتظار کرتے تھے جہاں اس کی کوٹری تھی وہ اب بیل باندھنے کی جگہ تھی مجید کی کوٹری بھی اسی کام کے لیے استعمال میں تھی ملک زہیر کی حویلی کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا اس کی نگاہیں پھر وہیں بھٹکیں جہاں اس کی کوٹری تھی اور وہاں سے بہت ساری یادیں لیے واپس آگئیں اس کے ماں باپ اور شاداں شام کی تاریکی میں دور رفق کے تاروں کی طرحان چھل ملائے نورا کے لبوں پر ہلکی سی مسکرات آگئی اس نے ہاتھ بڑھا کر درخ کی چند پتیاں توڑی اور ان کے سبز رنگ کو تکنے لگی اس کی ماں کو یہ رنگ پسند تھا شاداں بھی سبز رنگ بہت پسند کرتی تھی نورا کا دل بھرایا اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے آسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی اڑ جاؤ پاگل چیلوں کی طرح دور اڑ جاؤ میرا دل دکھانے اب متاؤ نورا نے زیر لب اپنی یادوں کو کہا حویلی سے ایک خادمہ کسی کام سے باہر آیا اور نورا کو دیکھ کر اس کے پاس رک گئی مارے حیرت کے ساملی اڈھیر عمر خادمہ کا ہاتھ اس کے مو پر چلا گیا اس نے پوچھا نورا تو کہاں چلی گئی تھی تیرا خاوند زریخان تجھے ہر طرف تلاش کرتا پھر رہا تھا میں شاداں کا بیعہ کرنے گئی ہوئی تھی اللہ رحم کرتا ہے میں جانتی تھی تیرے اچھے دن پھریں گے لیکن تیرے خاوند کو اس کی بابت کچھ نہیں پتا تھا اسے کیوں پتا ہوتا شاداں اس کی بیٹی تو تھی نہیں میں نے شاداں کو ایک بزرگ سے بیعہ دیا ہے نوراں فخریہ بولی اور اپنی خستہ رہائش کی جانب چل دی اسٹیشن سے یہاں تک وہ پیدل چل کر آئی تھی اس کے پیر تھکان کی وجہ سے لوہے کے بنے محسوس ہو رہے تھے اور اس کی کمیز جس میں پسینہ خوشک ہو گیا تھا وہ اس کے جسم میں کانٹے کی طرح گڑنے لگی اپنے گھر واپس آنے کی اسے خوشی نہیں تھی لیکن اسے آنا تو تھا اپنے خاوند زریخان کا سامنا کرنا اور وہ معارکہ سر کرنا جس کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا اس ارادے نے اس کی بھوک ختم کر دی شادانہ جو روٹیاں دی تھی ان میں سے محض دو تین اس نے مشکل سے کھائی تھی وہ ایک فاتح کی طرح ان جھوپڑیوں کی قریب پہنچی جہاں اس کی کوٹری بھی تھی وہاں دہلیس پر زریخان بیٹھا اپنی پیٹھ کھجا رہا تھا کچڑی جیسے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے اور اسی رنگ کی داڑی اور موچ ایک دوسرے سے علچے تھے نوراں کو دیکھ کر مارے غصے کے وہ کھڑا ہوا اور چیخا کسبی کہاں گئی تھی تو اور ساتھ ہی پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس نے نوراں کو مارا نوراں کی آنکھوں کے سامنے تارے ناج گئے جو گٹری وہ اٹھائے ہوئے تھی وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گئی اور اس میں بندھی روٹیاں زمین پر بکھر گئیں وہ چکرا کر پیچھے ہٹی زریخانوں سے تماشیں مارتا گیا ایک کے بعد دوسرا اور ساتھ ہی مغلزات گالیاں بھی بکتا گیا نوراں نے کوئی واویلہ نہیں مچایا کسی کو مدد کے لئے نہیں پکارا اسی طرح مار کھانے کی اسے امید تھی اور اس نے اس کے لئے خود کو تیار کر لیا تھا وہ بدھ بنی رہی اس کی آنکھوں میں خوابند کے لئے نفرت کے جو شولے اٹھ رہے تھے اسے زریخان اپنے غصے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا آس پاس کی جھوپنیوں سے مرد و عورت نکل آئے تھے اور نوراں کی ذلت کا تماشا دیکھ رہے تھے جتنا بھی مارنا چاہے مار لے میں تیری طرح فرشتہ نہیں ہوں لیکن میں کوئی گناہ کرنے نہیں گئی تھی نوراں نے آہینی آواز میں جواب دیا زریخان نے اس کے الفاظ کے تنس کو محسوس کر لیا وہ جان گیا کہ جو اس نے شادہ کے ساتھ کیا تھا اسے نوراں جان گئی تھی زریخان کی نگاہیں ذرا دیر کے لئے جھکی ہوں اور اس نے بغیر نظریں اٹھائے پوچھا شادہ کہاں ہے میں اسے داتا کے دربار میں لے گئی تھی وہاں وہ اقواہ ہو گئی زریخان اور جو لوگ اردت کھڑے تھے انہیں یقین نہیں آیا لیکن ایسی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں شاید سچمچ ایسا ہی ہوا ہو کچھ نے سوچا تو جھوڑ بول رہی ہے تو انہوں سے رنڈیوں کے ہاتھ بیش دیا ہوگا نوراں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کوٹھری کے اندر جا کر چار پائی پر پڑ گئی اور وہیں سے بولی اگر میں نے اسے بیش دیا ہے تو تجھے کیوں غم ہو رہا ہے وہ تیری بیٹی نہیں تھی میری پتری تھی اس کا بھلا مجھے معلوم تھا میں نے اس کے لئے جو کیا وہ اچھا ہی ہوا شادہ کی پھر یاد آنے لگی نوراں کا دل اس کی یاد سے پھر دکھا ساتھ ہی جو مار اسے پڑی تھی اس کی وجہ سے اس کا سر شدت سے دکھنے لگا وہ ہلکے سے کر رہی اور دیوار کی جانب کروٹ لی جیسے وہ زری خان اور وہ سارے لوگ جو باہر کھڑے تھے انہیں نظروں سے دور کر دینا چاہتی ہو زری خان خاموش کچھ دیر تک باہر کھڑا کچھ سوچتا رہا کچھ کہنے کے لئے تھا ہی کیا بیوی اس کے کرتود سمجھ گئی تھی پھر بھی وہ اسے منانا چاہتا تھا زری خان کو شادہ کی جستجو تھی اس شکاری کی طرح جو اپنے شکار کا مزہ نہیں بھولتا وہ کوٹری کے اندر آیا تاریخی کی وجہ سے نورا کی نفرت اور جس طرح ڈراؤنی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی تھی زری خان نہیں دیکھ سکا میں لالٹین جلاتا ہوں ہانڈی میں دال ہے اور کچھ روٹیاں بھی ہیں تو بھوکی ہوگی انہیں کھا لے زری خان نے نورا کو منانے کی کوشش کی رہنے دے کھانا باسی ہو چکا ہوگا تھوڑی دیر آرام کرنے دے میں کچھ پکاؤں گی تو نے بھی اچھی طرح نہیں کھایا ہوگا نورا کو جو مار پڑی تھی وہ نئی نہیں تھی ایسا ماضی میں بھی ہوا تھا کوئی اور دن ہوتا تو وہ بسترے پر پڑی رہتی اور کسی نہ کسی بہانے اٹھنے کا نام نہیں لیتی لیکن آج اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا جو اسے چاکو چوبند ہونے کے لیے کہہ رہا تھا زری خان خوش ہو گیا اتنی جلدی اس کی بیوی مار کھانے کی عذیت کو بھول جائے گی اسے امید نہیں تھی وہ چار پائی پر نورا کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا جانا مجھے بتا کر جاتی میں پھر نراز نہیں ہوتا لگتا ہے تو شادہ کو کسی شدار کے پاس چھوڑ کر آ گئی ہے کھانا بنانا ہی ہے تو جلدی بنا سچ مجھے بڑی بھوگ لگ رہی ہے ہاتھ ہٹا زری خان مجھے مارنا تیرے لیے نیا نہیں ہے دکھ پہلے بھی سہا اب بھی سہلوں گی میرے دل میں میل نہیں رہتا مجھے کچھ دیر ارام کر لینے دے ساری رات ہمارے لیے پڑی ہے زری خان کا ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے نورا نے جواب دیا زری خان کوٹری کے باہر چلا گیا نورا کچھ دیر تک بستر پر کروٹیں لیتی رہی اس کے بعد اٹھ کر اس نے زنگ آلود لالٹین جلائی اور اسے دھویں سے سیاہ تاک میں رکھ دیا زری خان باہر کسی سے بات کرنے میں مشغول تھا کوٹری کے کونے میں جو چولا تھا وہاں اس نے آگ روشن کی ایک ہانڈی میں دودھ تھا اسے نورا نے چولے پہ چڑھا دیا چاول اور چینی اس میں ملایا اور دروازے کے باہر تک زری خان ابھی تک کسی سے زور زور سے باتیں کرنے میں مصروف تھا فوجیوں کی حکومت ہے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ کسی کو سمجھا رہا تھا نورا نے اپنے دوپٹے میں بندھی زہر کی پڑیا نکالی اور ساری کی ساری اس ہانڈی میں خالی کر دی اس نے ہانڈی میں سب اشیاء کو خوب اچھی طرح ملایا کچھ دیر میں دودھ کے پکنے کی امدہ بو کوٹری میں پھیل گئی اندر آہ کھانا تیار ہے نورا پکاری زری خان اندر آ گیا اور کھانے کی خوشبو سے مسکرا دیا اس کے ناہموار دانت جن کی درمیان شگافت تھا نمائع ہو گئے اس کا گھٹا ہوا سر خوشی سے ہل رہا تھا واہرے واہ کیسی اچھی خوشبو ہے اور بلکل ویسی جیسی میری بیوی کی گرم سانسوں سے نکلتی ہے تو ہر دن دال روٹی کھا کر اکتا گیا ہوگا اس لیے میں نے کھیر پکا دی ہے سب تیرے لیے ہے میں نے جو میٹھی روٹیاں کھائی ہیں ان کی وجہ سے مجھے متلی آ رہی ہے میں تیرے لیے تھوڑی سی چھوڑ دوں گا نہیں نہیں شیرہ سب تیرے لیے ہے میں کل کچھ اپنی لیے پکا لوں گی تو اسے ختم کر دے وہ تو میں کروں گا یہ بولتا ہوا زریخان بیٹ گیا اور جلدی جلدی کھیر کے لکمے لینے لگا اچھی ہے نا نورا کی آنکھوں میں مائنی خیز چمک تھی ہاں نورا بہت اچھی بلکل تیرے مو کی طرح میٹھی کھیر جادو کر رہی ہے آگ لگی جا رہی ہے میرے جسم میں ساری رات تیرے پانی سے اسے بجھاؤں گا پھر کیا بچے گا میرے میں خوشکھڑی چوسنے میں تجھے کیا مزہ آئے گا نورا اس کی موچ پر ہلکے سے انگلیاں پھیرتی ہوئی ادا سے بولی مزہ کیسے لیتے ہیں زریخان جانتا ہے یہ کہتے ہوئے زریخان نے نورا کو زور سے لپٹا لیا اور اسے چومنے کی کوشش کی نورا نے مو موڑ لیا اور ترچی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی میری ہڈیاں مت توڑ ذرا مجھے ہاتھ مو تو اچھی طرح دھولینے دے زریخان نے ساری کھیر جلد ختم کر دی وہ اس سے اپنے جسم کی آگ بجھانے کیلئے بیتاب تھا اس نے کھینچ کر زمین پر لٹا دیا اور اس کی شلوار کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن نورا اسے مضبوطی سے پکڑے رہی شیرہ روک اپنے کو باولا ہوا ہے دروازہ کھلا ہے اور لوگ باہر کھڑے ہیں نورا نے اپنے مو کو اس کے مو کے پاس سے ہٹائے رکھا باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سن لیا تھا کہ اندر کیوں اٹھا پٹا کھو رہی ہے وہ سب ہی ہنس رہے تھے ان کی ہنسنے کی آواز کو زریخان نے بھی سن لیا اس نے نورا کو اپنی آغوش سے آزاد کر دیا وہ جلدی سے اٹھی اور باہر جا کر اس نے لوگوں کو ڈانٹ کر دروازے کے پاس سے ہٹنے کے لئے کہا پھر اس نے ان نیم کے پتوں سے اپنے ہاتھوں کو خوب مل مل کر دھویا جب واپس آئی تو دروازے کے پاس ہی رک گئی اور زریخان کو غور سے دیکھا جو چار پائی پر پڑا تھا نورا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کے وجود میں ایک تہلکہ مچا تھا بار بار اسے خیال آ رہا تھا اگر زہر نے کام نہیں کیا تو زریخان نیم تاریخی میں اس نفرت کے شولوں کو نہیں دیکھ سکا جو نورا کی آنکھوں میں اٹھ رہے تھے اور اپنی شہوانی جذبات کی روح میں وہ نہیں سمجھ سکا کہ نورا کے ہاتھ کیوں اس قدر سرد تھے وہ اس کے لئے وہی عورت تھی جس کے ساتھ وہ جس وقت بھی چاہتا اپنی طلب پوری کر سکتا تھا اور اس وقت اس کی بیتابی بڑھتی جا رہی تھی کس کا انتظار کر رہی ہے تیرے لی جو تڑپ ہے اسے سمجھ باولی لیکن نورا کے پیر زمین میں گڑے تھے وہ ذرا بھی نہیں ہیلی اس کا میلہ تو پٹا گردن میں جھول رہا تھا اور اس کے سر کے خوشک بال چہرے پر آ گئے تھے وہ دانت بھیچے زریخان کی کسی حرکت کی منتظر تھی زریخان سے نہیں رہا گیا وہ اٹھا اور جونی اس نے اپنا قدم بڑھایا اور چیختہ ہوا بستر پر گر پڑا اس کے دسم کو کسی نے ہولناک زنجیر سے جکڑ دیا تھا ہر لمحے اس کا حلق اس طرح تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ زریخان کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اس کے جبرے کے پٹھے سخت ہو کر اکڑ گئے تھے زریخان نے خود کو جھٹک کر آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن اس کا دسم اکڑ کر کمان کی طرح تن گیا مارے خوف کے اس کی آنکھیں نکل آئیں اور اس نے شدید استراب میں نوراں کو تکا جو اس کی چار پائی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی نوراں نے اس کے مو پر تھوکا گندے چوہے تو اب اس جہنم میں ہے جہاں تجھے گندی موت آئے گی میری بیٹی کی معصومیت تو نے مٹی میں ملا دی لیکن تو بھول گیا کہ اس کی ماں زندہ تھی میں نے کھیر میں زہر ملا کر اسی لئے تجھے کھلایا تھا تاکہ تو تڑپ تڑپ کر مرے تو اب زندہ نہیں بچ سکتا نوراں اپنے زہری الفاظ کو چوا چوا کر بول رہی تھی نو نو زریخان سے بولا نہیں گیا اس کی زبان جکڑ گئی تھی اور آنکھوں سے آسو روان تھے اس کی موت سامنے کھڑی تھی جس کی تیز ناخونوں سے بھری انگلیاں اس کی گردن کی جانب بڑھ رہی تھی نوراں کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا اس کی آنکھیں مارے حکارت کے جل رہی تھی وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی اس نے زریخان پر پھر تھوکا زریخان کاش میں چاکو تیرے سینے میں گھونپ سکتی اور پھر میں تیرے خون میں نہاتی نہیں تیرا خون بھی تیری طرح گندہ ہے اور بدبو ہے اس میں تو آہستہ آہستہ مرے گا اور تیری ہر سانس کے ساتھ تجھے ایسا دکھ ہوگا جیسے تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت بھی نہیں جانا ہوگا میں تجھے چھونگی بھی نہیں تیرا جسم مردہ کتے کے سڑے جسم سے بھی بتر ہے نورا نے ہر لفظ کو چیخ چیخ کر کہا جیسے وہ ساری دنیا کو اپنی عذیت اور نفرت کی وجہ بتانا چاہتی ہو پڑو سوالوں نے سب کچھ سن لیا تھا ان کی کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ نہیں بھی دوسرے دن جب زریخان دیر تک کوٹھری سے باہر نہیں آیا تو چند افراد کوٹھری کے اندر گئے زریخان مردہ پڑا تھا اس کے اکڑے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہولناک مسکراہت منجمت تھی اس کا چہرہ اور جسم نیلا پڑ گیا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر نورا زمین پر سو رہی تھی زریخان کے مارے جانے کی خبر جلد کوٹ فتح خان پہنچ گئی جہاں اب ملک زہیر کا بیٹا بڑا جاگردار تھا گو وہ نورا کے جسم سے مدد ہوئی فیضیاب ہو چکا تھا پھر بھی اس نے پولیس کو خبر دینے میں دیر نہیں کی وہ نورا کو پکڑ کر لے گئی اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ دنوں بعد اسے قتل کے جرم میں فانسی دے دی گئی نورا روتی ہوئی فانسی پر چڑھی اور خدا سے فریاد کی کہ اسے عذیت ہی دینی تھی تو پھر اسے اس نے پیدا کیوں کیا